اسلام علیکم ماداب ناظرین شوم چینل ڈوڈا میں آپ سب کا استقبال میں ادریس فلاحی آج ایک وارداد کی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ناظرین گندنا کانسچوینسی کے کاشوڑ علاقہ میں سٹیشنریز پہنچانے گئے نیشنل کانفرنس کے ہمائی تھی اور منسپل کانسل ڈوڈا کے چیئرمین وید پرکاش گپتہ پر ہوا رات کے تقریباً دس سے گیارہم بجے کے قریب جان لیوا حملہ وید پرکاش گپتہ نے شوم چینل ڈوڈا کی ٹیم سے بات کرتے دوران وارداد کے حوالے سے بتایا کہ تقریباً بیس سے پچیس لوگ اچانک ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں زدو کوب کیا جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئے ذرا کے مطابق اور خصوصاً نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے اس حملے کو بی جے پی کے کارکنان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس کے نوجوان جلہ صدر نوید حاشمی اور ساتھ ہی ساتھ مینسپل کونسلروں کے ساتھ بھی اس وارداد کے حوالے سے بات چیت کی گئی فلال ایک نظر ان بیانات پر اور وہاں کوئی پچیس تیس آدمی ہو آ کے انہوں نے ایک دام حملہ کر دیا گالیاں نکالنے لگے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا کیا کام ہے یہاں آپ ڈوڑا سے یہاں آ کے ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو یہاں سے دفعہ نکل جاؤں اور انہوں نے ڈن ڈون لاتھیوں سے لاتوں سے میری پٹائی کی ہم صرف دین چار آدمی سے پھر میری گاڑی بھی توڑ دی بس یہی واقعہ ہوا میں تو آپ کے ماجینس پر یہی کہتا ہوں کہ یہ کونسی گنڈا کر دی ہے یہ ان کو بوکھلاٹ ہو گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو بھی پگڑ گئی ہے تو شکر کرو ڈرائبر کا اور اوپر والے کا کرم ہے کہ نہیں تو انہوں نے تو مجھے مار دیا تھا بالکل ہی اور ڈرائبر نے مجھے اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے نکل گئے اور اس کے بعد یہاں نیچے پہنچے وہاں سے انہوں نے کہاں کہاں فون گمائے تو انہوں نے بھی ہم کو روک دیا انہوں نے بھی گالیاں گلیاں نکالے ہم نہیں جانے دیں گے آپ چلو واپس ہم آپ کو باندھ کے رکھیں گے آپ آئے کیوں ہمارے علاقے میں وہاں سے نکلے واپس بڑی مشکل سے پھر آگے آئے تو یہاں سے بی جے پی کی کوئی تیس چالیس کارییں گے اور وہ دیکھ انہوں نے کہا کہ دیکھا آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمارے مسئلے میں ماں داخلت نہ کرو تو آپ کے ساتھ جو پی ایسو وغیرہ یا جو آپ کے ساتھ باڈی گار تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ بھی تو ادھر ہی ہوتے نا دیکھیں پی ایسو تو میرے ساتھ تھے پی ایسو میرے ساتھ تھے لیکن وہاں محول ایسا تھا کہ وہ سارے شراب پی کے تھے اور پی ایسو فائر بھی کرنے والا تھا لیکن میں نے پی ایسو کو منع کیا میں نے کہا ان سب نے شراب پیا یہ اپنے آپ میں آپے میں نہیں ہے ایسا نہ ہو کہیں تجھے کانگنشین کے اگر کوئی کیجولٹی ہو جائے تو میں نے اس میں بڑا سبر کیا نہیں تو میرا پی ایسو تو فائر کھولنے والا تھا میں نے اس کو منع کیا کوئی بات نہیں رہنے تو اب آپ کیا چاہتے ہو اب میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم نے ایف آئی آر ترج کروا دیا جلدی سے جلدی ان کے خلاف کاروائی کی جائے اگر ایڈمسٹریشن ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتی ہے تو میں پارٹی کے ایک عودے دار ہونے کے بابستہ اور میری پارٹی کا جتنا بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک دن کا ٹائم دیتے ہیں اگر یہ اس میں کاروائی کرتے ہیں ویلن گوڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم خود مکتان کریں گے تو ناظرین کل کے اس سانے کے حوالے سے یا جو واردات ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم اس وقت نیشنل کانفرنس کے آفیس میں ہیں چونکہ نیشنل کانفرنس کا جو وہاں پہ ہمائیتی تھے انہی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا یہ واقعی سیاسی اعتبار سے ایک حملہ تھا یا کیا تھا پوری جانکارے لینے کی کوشش کریں گے ہم سعید نوید حاشمی ڈشٹی کیوٹ پریزیڈنٹ ڈوڈا پہلے تو میں سلام کرتا ہوں اس شیوم میڈیا کے لوگوں کو جنہوں نے اس وقت یہ ٹائم اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لئے ہماری بات سننے کے لئے دیکھئے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ آج بھارتی یا جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ جماعت صرف کومنلیزم پر ٹکی ہوئی ہے ان سے ہندو مسلم باہیچارہ برداشت نہیں ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے کل ہمارے وید پرکاش گپتا جی وہ جو چیئرمن بھی منسپل کمیٹی کے ہیں باٹ اس سے پہلے وہ پارٹی کے ایک سینئر بیسک میمبر ہیں وہ وہاں پہ کوئی کمپین کرنے نہیں گئے تھے وہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں جو ہماری کو سٹیشنریز وغیرہ تھی وہ کچھ پہنچانے گئے تھے کیا اس سلسلے میں گئے تھے ان کا کوئی کمپین کر وہ شڑک پہ کھڑے تھے جبکہ جہاں کی یہ جی ان بی جے پی کے جو یہ گونز ہیں یہ جو گنڈے ہیں راج کمار راتھور اور اس کے جو کمپنی ہیں انہوں نے بینا پوچھے ہی ان پہ اٹیک کیا اور ان کو مارنے کی کوشش کی ابھی جو اس میں ایف آئی آر لگا ہے تو آپ یہاں کی ڈشٹک ایڈمنیسٹریشن ڈوڈا یا پلیس ایڈمنیسٹریشن کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل سے ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ایسے جیسے انہاصر کو جلد سے جلد ایرسٹ کیا جائے ان کو سزا دی جائے ان کو سزا دینے سے ہمارا بہیچارہ قائم رہے گا ان کو سزا دینے سے آگے کل کو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو ہمارے بہیچارے پر اٹیک کرے گی یہ اٹیک نیشنل کانفرنس کے چیئرمن کو نہیں ہے یہ اٹیک ورکر کو نہیں ہے یہ وید جی گفتہ بہت زبردست عالی قسم کے سوشل ورکر بھی ہیں سیاسی شعور رکھنے کے باوجود یہ سوشل ورکر بھی ہے اگر آج ان پہ اٹیک گیا تو کل کو یہ کسی پہ بھی اٹیک کیا جائے گا اور ان گنڈوں کو سزا دے کے عوام کم از کم سکیور ہو جائے گی کہ نہیں قانون کا کہیں بول بالا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ڈسٹریشن ایڈمیسٹریشن پہ پولیسنگ پہ بھروسہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایف آئی آر دیا بھی ہوگا اور اس کے خلاف ایکشن بھی شروع کر دیا ہوگا دیکھیں ہمیں تو پیارے تو ہمیں ڈسٹریشن میں بھروسہ ہے کہ قدم لیا گیا ہے اگر اس میں کوئی کوتائی ہوتی ہے تو بینا مذہب و ملت یہ مسئلہ بہت اوپر تک جائے گا اور بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے بھائیچارے کے لیے بھی اور ہمارے امن سکون کو بھی اس سے تکلیف ہو سکتی ہے چونکہ ہم سارے لوگ سڑکوں پہ اتر آئیں گے جہاں تک ویج جی کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ جواب یہ سیکیورٹی تھی انہوں نے وہاں پہ کچھ کیوں نہیں کیا تو ان کا کہنا ہے کہ وہ فائر چلانے والے تھے لیکن ویج جی نے ان کو روکا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ شراب پی کرتے تو کیا واقعی مطلب وہ لوگ شراب پی کر انہوں نے حملہ کیا دیکھیں میں تو سپارٹ پہ تھا نہیں اس وقت یہ زیادہ ویج جی نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ زیادہ ویلڈ ہوگا بٹ ویج جی کا ایک اپریہنشن یہ تھی کہ فائر نہ ہونے کی وجہ صرف یہ تھی وہ ایک سوشل ورکر بھی ہے اس نے یہ سوچا کہ کہیں اس میں کچھ معصوم لوگ جو ہوں گے کہیں وہ اس میں انوالڈ نہ ہوں گے کیونکہ جو گنے گار تھے وہ تو مار کے بھاگ گئے تھے تو اگر گولی چلتی تو وہ معصوم لوگوں پہ چلتی اس لئے ویج جی نے اس چیز کو روکنے کی پوری کوشش کی جب انہوں نے کہا بیس پچیس لوگ ان پہ حملہ کرنے ہیں تو ان میں معصوم لوگ کہاں سے آئے پھر صحیح بات ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ ایک گینگ بنائی تھی راج کمار راتھور نے ہم سب ہی کو اس میں انوالڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک گینگ بنائی تھی راج کمار راتھور نے اس کے بھائی کے لڑکے نے اور اس کے ساتھ جو پانچ ساتھ لوگ تھے انہوں نے باقی تو ایسے ہی چلتے ہیں الیکشن کا دور تھا ان کو کیا پتا تھا کہ یہ جی ان لوگوں نے آج اس پہ اٹیک کرنا ہے یہ تو ایک اتفاق ہوا تو جی ناظرین بلکل یہ تھے ہمارے ساتھ ڈسٹکیوٹ پریزیڈنٹ سعید نوید حاشمی جنہوں نے آج اس حوالے سے ڈسکس کی کہ جو مینسپل کونسل کے چیئرمن اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل کانفرنس کے رہنما یا ان کے ساتھ رہنے والے حمایتی وید پرکاش گپتہ جن پر حملہ ہوا تھا اس کی پوری جانکاری ان سے بھی لینے کی کوشش کی ہے ہمارے چینل کی یہ کوشش ہے کہ اس پہ پوری جانچ پڑتال کی جائے اور جو سچ ہے اس کو سامنے لائے جائے یہاں پہ جو مینسپل جو کورپریشن ڈوٹا ہے اس کے ہمارے ساتھ وارڈ ممبرز بھی الگ الگ وارڈوں سے آئے ہوئے ہیں اپنے چیئرمن کے حق میں کچھ باتیں کرنے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گی آپ کا نام اور آپ کس وارڈ سے آئے ہیں میرا نام تنویر احمد اندرابی ہے میں وارڈ نمبر نام سے بلانگ کرتا ہوں جی تو آج کی جو واردات ہوئی اس پہ آپ کا کیا اظہار خیال ہے نہیں اظہار خیالات کیا ہے یہ تو سرسر گنڈا گردی ہے ملوہ وہ رات کو جاتے ہیں ملوہ وہ کل گئے یہاں سے وہ سٹیشنری لے کے تو وہاں پہ پھر ایسا حملہ ملوہ ایسا مقاتلانہ حملہ میں بولوں گا تو یہ تو سرسر گلت ہے ملوہ اس کی تو مذہبت ہے ملوہ یہ تو صدا کومنل یہ تو صدا کومنل وہ آ گیا ہے اس پہ آجا جی میں ایک یہاں پہ ایک چیز اور سوال پوچھنا چاہوں گا ڈسٹڈیوز پریزیڈنٹ صاحب سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنے بجے یہاں سے نکلے تھے وہاں اس علاقے کے لیے یہ گالبند دن میں نکلے تھے ان کا کوئی یہ کوئی کمپیننگ پہ نہیں گئے تھے کمپیننگ سے ان کا کوئی اگر کمپیننگ پہ جاتے تو ظاہری آٹھ دس لوگ پندرہ لوگ تو ہوتے مگر یہ کمپیننگ پہ نہیں گئے تھے ان کو کوئی سٹیشنری کا کام تھا چھوٹا سا اس کر کے یہ دو یا تین لوگ گئے تھے اگر ان کا کمپیننگ کا ہوتا تو پھر تو ان کی مجال تھی نہیں بٹھ جب یہ لوگ کمپیننگ یہ لوگ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ جا رہے ہیں شراب دیر بانٹ رہے ہیں پیسہ بانٹ رہے ہیں تو یہ ایک جگہ پہ رکے مگر یہ کمپینن نہیں کر رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کچھ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں یہ شاید پہ رکے بٹ ان ان کا تو ٹارگیٹی یہی تھا وہ تو پیچھے سے ان کو فالو کر رہے تھے کچھ تو وہ وہاں پہ رکے اور انہوں نے ان پہ اٹیک کیا جیسے ہی وہاں پہ اٹیک ہوا اس کے بعد آپ کے آفیس میں وہاں سے آپ کے حمایتیوں کا فون آیا کہ ایسے وارداد آئی ہاں ہمیں تو فون آیا بلکل وہاں سے فون آیا کہ ایسے ایسے ہوا اور اسی وقت شاید پولیس بھی الیٹ ہو گئی پولیس موقع پہ گئی بٹ تب تک وہ لوگ نکل چکے تھے ایسا نہیں ہے کہ ڈسٹرک پولیس نہیں گئی پولیس سپورٹ پہ گئی بٹ تب تک سارے لوگ دائیں بائیں نکل چکے تھے آپ کے علم میں یہ کتنے بجے وارداد ہوئی مجھے اگزیک تو نہیں پتا ہے بکوز میں تھا نہیں بٹ مجھے لگتا ہے شاید یہ دس گیارہ بجے کے قریب ہوا ہے رات کے دس گیارہ بجے کے قریب تو یہ اس وقت ابھی راستے میں ہی تھے یہ واپس آ رہے تھے یہ کوئی کمپین نہیں کر رہے تھے کیونکہ ویل جی میں بار بار بور ہوں ایک سوشل ور کر بھی ہے ان کو بہت لوگ وہاں عزت بھی کرتے ہیں شاید یہ گیس سٹیشنری چھوڑ کے کہیں کسی گھر میں کھانا کھا کے ہی آرام سے واپس نکل رہے تھے تو واپس نکلتے نکلتے ان لوگ انہیں ان پر اٹیک کر دیا کیونکہ وہ بھی تیس چالیس لوگ شراب اور پیسے کی نشاہ میں پیسہ بھی بانٹ رہے تھے اور شراب بھی بانٹ رہے تھے تو انہوں نے اس پہ یہ بڑا آ آ آ آ گلت آ آٹیک کیا ہے اس کی مضامت بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہوگی بھی کہ یہ غلط ہے یہ کوئی سیاست نہیں یہ وہاں پہ پہ پہلے کچھ مٹبیڑ یا تانک جانک آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آئی کہ وہاں پہ تانک جانک ہوئی ہے کہ یہ ڈائریکٹلی حملہ ہوا یہ ڈائریکٹ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ ڈائریکٹ حملہ ہوا کیونکہ وہ جو کشراٹھور آدمی ہے وہ ایسے بھی کچھ چلتا رہتا ہے دس بارہ لوگوں کے ساتھ یہ گینگ چلاتا ہے تو یہ اس کا ہی کیا کرا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں مختلف وارڈ ممبران بھی ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو چیئرمن کے ساتھ کل وارداد ہوئی ہے تو یہ اس میں کیا بتانا چاہتے ہیں مزید آپ ایڈ کریے کیا اس سے نتیجہ آخذ ہوگا اگر اس طریقے سے اٹیک ہوتے رہیں دیکھیں میں بڑا ہمیں بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ جو وید جی ہے وہ ڈسٹک یہاں ہیڈکوارٹر پہ چیئرمن ہے اور اگر ایسی حالات اور ایسے اٹیکس ایک چیئرمن پہ ہوتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کا پھر جینا مشکل ہے دیکھیں جو باقی سٹیٹوں میں ایسا ہوتا آ رہا ہے اس وقت باقی ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ باقی باہر والی سٹیٹوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں جگڑے ہوتے ہیں قتل ہوتے ہیں مرڈر ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ تقریباً اوپر والے کا احسان تھا ہم پہ کہ یہاں ہندو مسلم سے اتحاد تھا آپس میں باز ابتہ کوئی جگڑا نہیں ہوتا تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن مجھے یہ بڑی بڑے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ یہاں بھی یہ ایک قسم کا یہ شروع کر دیا اور ہمیں بڑا افسوس ہے اس بات کا اور ہم ایڈمنسٹریشن سے گزارش کریں گے کہ ان جو بھی جو بھی ملوث سینس میں جو ایکیوزڈ ہیں ان کو بالکل ارسٹ کیا جائے تو تاکہ باقی عوام جو ہے وہ اس چیز سے بچ سکے آپ ابھی یہاں پہ آئے کس وارڈ سے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے میں وارڈ نمبر ایک سے ہوں میں بلاک پریزیڈنٹ پولروڑا گٹ سے ہوں تو یہ ہمارا میری میسیز جو ہے وہ وارڈ میمبر بھی ہیں وارڈ نمبر ایک کی تو ایسے میں چناب ریسکیو پریزیڈنٹ بھی ہوں تو ہمیں ہماری انجیو ہے اپنی تو ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ اگر اتفاق سے ہر چیز ہو تو اچھی بات ہے لیکن جو اس وقت یہ ہم نے سننے میں آیا جو ان نے رات کو کیا یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے یہ غلط ہے اور یہ گنڈا گردی ہے اس گنڈا گردی کو ہم یہاں چلنے نہیں دیں گے تو میری گزارش ہے یہاں ایڈمیسٹریشن سے وہ پولیس ایڈمیسٹریشن ہو ڈی سی صاحب ہوں کہ ان کو فوراں سے فوراں گرفتار کیا جائے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ واقعی ایڈمیسٹری کچھ کام کر رہی ہے جی تو آپ اس وقت کہاں سے آئے ہیں یہاں پہ میں یہی پلڈوڑا سے آیا ہوں میرا نام سعید تیمور شاہ ہے بلاک پریزیڈنٹ پریوت ہوں آج آپ جو چیئرمین کے حوالے سے جو حادثہ ہوا اس میں آپ کیا بتا رہے ہیں اس میں ہم پوری مذہبت کرتے ہیں پوری مذہبت کرتے ہیں اور ایڈمیسٹریشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اسے کڑی سے کڑی سزا ان کو دی جائے جی تو یہاں پہ اور بھی ایک ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہی کے وارڈ ممبر آپ کس وارڈ سے ہے آپ کا کہنا تو جو کل کا جو مسئلہ ہو گیا تو اس میں آپ کتنا جلدی چاہتے ہیں کہ اس پہ انویسٹریشن ہوں ہم ایڈمیسٹریشن سے چاہتے ہیں جلد سے جلدی اس مسئلے کو حل کریں جو گناہ گا رہے ہیں ان کو پکڑیں ان کے سزا دیں تو جی ناظرین بلکل بتا دوں یہ تھے ہمارے ساتھ کچھ وارڈ ممبران اور ساتھی ساتھ ڈسٹرک پریزیڈنٹ جو ہیں یوت کے وہ یہاں پہ تھے ان کے ساتھ ہم نے باتیں کی اب میں بتا دوں یہاں پہ ہمارے ساتھ اور بھی ایک ممبر جڑ چکے ہیں ہم ان سے بھی جانکاری لیں گے اس حادثے کے حوالے سے اس واردات کے حوالے سے کہ ان کو کیا محسوس ہوا کیا یہ خوف میں ہے اس وقت جس طریقے سے ان کے چیئرمین پہ حملہ ہوا ان کو کتنا خوفتاری ہو رہا ہے میوار نمبر چھے سے فاروق احمد ہم اس کی جو کل حادثہ ہوا اس میں ہم مضامت کرتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ جو یہ لوگ جو نے یہ ایسا کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ساتھ میں جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے لوگوں نے مارا ہے کم سے کم بیس پچیس آدمی تھے پانچ سات گھاڑیاں تھی اور بغیر پوچھے کوئی حوالہ دیتے ہوئے ان کو مارا اور ایسا انہوں نے بہت غلط کیا اس لیے ہم آہ زلہ انتظامے سے درخواست کرتے ہیں جو لوگ وہ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے آہ جی تو ناظرین بلکل ہم بات کر رہے تھے اس وقت یہاں پہ منسپل کارپوریشن ڈوڈا کے تبھی وارڈ ممبران کے ساتھ جن کے چیئرمین کے ساتھ کل یہ واردات اور یہ واقعہ سامنے آیا تھا ساتھی ساتھ یہاں پہ نیشنل کانفرنس سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں تو ہم نے ڈسٹرک یوت پریزیڈنٹ سعید نوید حاشمی جی سے بھی اس کے حوالے سے کچھ بیان لینے کی کوشش کی ہے اسی حوالے سے ہم مختلف طریقے سے اس پر پوری چھانبین کرنے کی کوشش کریں گے فلال بنے رہے شرم جنرل ڈوڈا کے ساتھ اپنے مزمان ادریس فلائی کو دیجئے اجازت خدا حافظ فلال آپ نے بیانات دیکھے جتنے بھی بیانات سامنے آئے ہمارے چینل نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ساتھی ساتھ ہمارے چینل کی یہ کوشش ہے کہ آپ تک اس واردات کی پوری چھانبین کے ساتھ ریپورٹ پہنچے اس کے علاوہ بھی ہمیں جہاں تک اس معاملے میں خوج کرنی پڑے ہم ضرور اس تک جائیں گے اور آپ تک ریپورٹ پہنچاتے رہیں گے فلال اپنے مزمان ادریس فلائی کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی